اسلام علیکم دوستو اے اچ موبائل انڈ ریفریجریشن میں آپ کو کشامدید کہتا ہوں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے سامسنگ جے فائیو پرائیم اس کا یونٹ کس طرح چینڈ کیا جاتا ہے یہ پینل آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ مکمل طور پر ٹوٹ گیا ہوا ہے اس کے اوپر یہاں پر کچھ تھوڑا سا امرجنسی کال وغیرہ دکھائی دے رہے لیکن یہ مکمل طور پر ٹوٹ گیا ہے خراب ہو گئے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے کس طرح ریپلیس کرنا ہے دوستو دیکھتے رہیے گا یہ ویڈیو اینڈ تک اگر آپ نے جو ہے اپنا پینل چینڈ کرنا ہے تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اے ایچ موبائل انڈ ریفریجریشن سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر لیں تاکہ مزید اچھی اچھی ٹرکس آپ جان سکیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ہیٹ گن لے لینی ہے ہیٹ گن کے ذریعے آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ یہاں سے گرم کر لینا ہے دوستو آپ کے پاس جو بھی چیز کوئی گرم کرنے والی آپ اس سے بگار سکتے ہیں آپ نے یہ پینل جس طرح مزید اتار لیں کیونکہ یہ تو خراب ہو گیا ہے لیکن نیا پینل احتیاط سے لگانا ہے کیونکہ وہ نیا ہوتا ہے دوستو آپ نے جب گرم کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایکس رے کا لے لینا ہے کیونکہ ایکس رے سب سے بہترین چیز ہوتی ہے تو یہ آپ نے یہاں پہ اس سائیڈ پہ ادھر سے اس طرح کر کے جو ہے یہ کھولتے جانا ہے جی تو دوستو میں نے جس طرح یہ پینل جو ہے وہ اتار لیا ہے تو اس کے نیچے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سٹرپ لگی ہوئے اس کو بھی آپ اوپن کر لیں دوستو یہاں پہ آپ کا پینل اتر چکا ہے اب آپ نے یہ صفائی کرنی ہے تھوڑی سی کیونکہ یہ اوپر کچھ اس کا جو ہے حصہ رہ گیا ہے ٹچ کا تو اس کو بھی میں اس طرح گرم کر لیتا ہوں گرم کرنے کے بعد یہ آسانی سے نکل آئے گا موسیقی 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 جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ یہ مکمل دور پر صاف ہو چکا ہے موسیقی 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 اس کو ہم پہلے چیک کر لیں گے کہ یہ خراب ہے یا صحیح ہے تو دوستو پہلے آپ نے چیک کر لینا ہے اس کو اس کے نیچے آپ نے پہلے اس کا جو جیک ہے وہ لگا دینا ہے تاکہ یہ چیک ہو سکے احتیاط سے جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل جو ہے وہ کافی ٹھیک ہے ٹچ بھی کام کر رہا ہے پراپرلی دوستو یہاں پہ اگر آپ نے ٹچ چیک کرنا ہے تو یہ ایک کوڈ ہوتا ہے سیمسنگ کا آپ یہاں پہ اس کا ٹچ جو ہے اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں جی تو دوستو یہ پاس ہو گیا ہے اس کے بعد اگر آپ نے مزید کوئی کلر وغیرہ چیک کرنے ہیں تو یہ گریم بلو وغیرہ سب کچھ ہے جی تو دوستو میرے ساتھ سے یہ پینل ٹھیک ہے میں اس کو بند کر دیتا ہوں اور یہاں سے اتار لیتا ہوں دوستو اب بھی آپ نے کرنا کیا ہے اس کو یہاں پہ تھوڑی تھوڑی آپ نے گلو لگانی ہے گلو کونسی ہے یہ میرے پاس ای آٹھ ہزار ہے گلو کا نام ہے تو یہ بہت اچھی گلو ہے میں تو یہی یوز کرتا ہوں اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل ہے تو آپ اس کو ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کافی مضبوط بھی ہوتی ہے دوستو اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کا بھی حل ہے یہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس گلو نہیں ہے تو آپ ٹچ نہیں لگا سکتے آپ ڈبل ٹیپ کا استعمال کر سکتے ہیں ڈبل ٹیپ آپ کے پاس ہونی ضروری ہے یعنی کہ کسی نہ کسی چیز کو تو آپ نے یہاں پہ لگانا ہے بہت احتیاط سے کیونکہ یہاں پہ سنسر بھی ہے اور اس کی لائٹ جو ہے وہ تو جل رہی ہے وہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی مور ڈبل ٹیپ شانہ مور ڈبل ٹیپ مر ڈبل ببات جی دوستو میں نے گلو جو ہے وہ احتیاط سے جتنی جتنی لگانی تھی وہ لگا دیے کیونکہ زیادہ گلو میں نہیں لگاتا اس سے تھوڑا سا نقصان بھی ہو جاتا ہے یہ کبھی سنسر نہیں کام کرتا کبھی اس کے بعد آپ نے یہ جو جالی ہے ائر سویکر والی اس کو ضرور یاد رکھنا ہے یہ میں تو بھول جاتا ہوں کبھی کبھی اس کے بعد میں اس کو یہ جیک لگاتا ہوں جیک کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے جیک کے اوپر لی سائیڈ یہ ایک اس کو کیا آپ بولیں گے لاکھ قسم کا ایک لگا ہوتا ہے کہ جیک جو ہے وہ دوبارہ اترے نہ تو یہ جب جیک لگا دیں گے اس کے بعد آپ نے یہ لاکھ بھی لگانا ہے موسیقی 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 جی تو دوستو میں نے جیک کے ساتھ جو لاغ ہے وہ لگا دیا ہے اوپر اس کے بعد میں اس کو آرام سے ایک کفچک کر لوں پھر بند کر دیں اب میں اس کو اس کے اوپر فکس کر دیتا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ مکمل طور پر اس کے اوپر فکس ہو گئے اب آپ اس کا سینسر وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہ اس کا سینسر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صحیح کام کر رہا ہے اس کے بعد اس کا یہ بیک بٹن اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا ریسیور تو اس کی بھی آواز آ رہی ہے باقی دوستو بلکل ٹھیک ہے اور ابھی میں سوکنے کے لیے اس کی اوپر یہ چھٹیاں لگا دیتا ہوں تاکہ یہ اپنی جگہ پہ فکس ہو جائے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یقیناً پسند آئی ہوگی تو دوستو اس کو ضرور لائک کر دیجئے کیونکہ میں اکثر آپ لوگوں سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ ویڈیو ہماری جو ہے وہ اس کو لائک دیا کریں کیونکہ آپ کے لائک سے تھوڑی سی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور نئی ویڈیو بنانے کا دل کرتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ یہ ضرور لائک کر دیں گے اور ابھی تک اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور سبکرائب نہیں کیا تو ضرور سبکرائب کر لیں تاکہ آپ دوستوں کو نئی نہیں اچھی اچھی ٹرکس کی ویڈیو مل سکیں تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگمان پاکستان زندہ بات